اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور آج ہم جس ویڈیو پر ریکنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پیمٹ نام ملنے پر خلاڑی پاک لیگ کو بیچ میں ہی شوڑ بھاگے تو بھئی کل آپ نے دیکھا ہی تھا کہ بھئی چوڑ کر بھاگ کیا دے دیتے بچاری کو پیسے تو چلو سب سے پیسے دیئے تھے کوئی اور مسئلہ تھا اچھا چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع ابھی آپ کو اہم خبر دیں آسٹریل وی آل راونڈر جیمز فالکنز پی ایس ایل سیون سے دست بردار ہو گئے ہیں ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ پی سی بی نے میرے معاہدے کا احترام نہیں کیا میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا سب کے اندر اب ایک انتہائی عجیب و غریب اور بدترین معاملہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹروورسی پی سی بی کی تاریخ کی اور پی ایس ایل کی تاریخ کی اس وقت سامنے آئی ہے جیمز فالکنر لیوز پی ایس ایل پری میچیورلی ایکیوز پی سی بی آف لائنگ اینڈ نوٹ آنرنگ اگریڈ پیمنٹس اس نے پی سی بی کو جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام اس نے کہا ہے کہ انہوں نے میری پیمنٹس جو ہیں جس طرح سے دینی تھیں اس طرح سے نہیں دیں پی سیل میں ہی جی آج دو پلیئرز ایلکس ہیز اور بینڈ ڈاکٹ ویڈراؤ کر گئے اور دونوں نے بسکلی ایلکس ہیز کی کیونکہ سٹار پلیئر ہے ابھی آئی پیل میں بھی اس کو مطلب خریدا گیا ہے یہ آئی پیل کی پریشر کی وجہ سے ایلکس ہیز چھوڑ کے چلا گیا پی سیل کو اور جیمز فالکنر ان کی جانب سے ایسا ٹویٹ کیا گیا جسے میں بھی ہرٹ ہوں اور میری طرح ہر پاکستانی وہ بھی ہرٹ ہوگا سلمان آپ نے سارا معاملہ دیکھا سارا معجرہ دیکھا آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا اس سے ابھی ابھی جو خبر آئی ہے کہ جی جیب فالکنر جو ہے انہوں نے یہ ایلکیشن لگایا پاکستان کرنے بورڈ کو پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی پاکستان کرنے بورڈ اور پی ایسا لیے ٹویٹ کیا ہے اور اور آہ ہی ہرٹ اور وغیرہ وغیرہ اور ایم لیویم دی پی ایسا لیے اس سے پہلے ایلک سیلز بھی پاکستان کی لیگ کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے جیمز فالکنر نے پی سی بی پر اروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پی سی بی نے ان کے انوبند کا سممان نہیں کیا اور پی سی بی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولنا جاری رکھا اس پر ان کا گصہ اتنا بڑ گیا کی ویترند ہی اپنے دیش آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئے انہوں نے ٹویٹ کر فینس کو بتایا کہ پی سی بی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ان کا اپمان کیا گیا اسی لیے ان کو بیچ میں ہی اس لیگ کو چھوڑ اپنے دیش واپس جانا پڑا اب پاکستان کی ایک بار پھر انتراشتری فجیحیت سامنے آئی ہے اس پر پاکستانی میڈیا کافی دکھ ہی دکھائی دے رہا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سب کے اندر اب ایک انتہائی عجیب و غریب اور بدترین معاملہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹروورسی پی سی بی کی تاریخ کی اور پی ایس ایل کی تاریخ کی اس وقت سامنے آئی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں ایک آسٹریلوی کھلاڑی سامنے آیا ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں تو اس وقت سامنے آ چکی ہیں اس کھلاڑی کے پی سی بی کے اوپر لگائے گئے الزامات اور ان الزامات پر پی سی بی کا رد عمل یہ تمام پر وہ ایسپیکٹس ہیں جو کہ اس وقت پبلک ہو چکے ہیں آپ ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ خبر جو ہے یہ ای ایس پی این کرک انفو کی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیمز فاکنر لیوز پی ایس ایل پری مچیورلی ایکیوز پی سی بی آف لائنگ اور نوٹ آنرنگ اگریڈ پیمنٹس یعنی کہ اس نے میچس ختم ہونے سے پہلے اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے سے پہلے اپنے معاہدے جس پر اس نے دستخط کیے تھے اسے مکمل کرنے سے پہلے پی سی بی کی یہ جو لیگ ہے پی ایس ایل یہ چھوڑ دی ہے اس نے پی سی بی کو جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ انہوں نے میری پیمنٹس جو ہیں جس طرح سے دینی تھی اس طرح سے نہیں دیں یہ دو حصوں میں اس نے ٹویٹ کیا ہے میں پاکستانی کرکٹ شائقین سے معذرت خواہوں یعنی کہ میں نے پی سی بی کے جو میچس ہیں پی سی بی نے میری جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں کی میں یہاں پر مکمل طور پر رہا لیکن انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولنے پر اختفاہ کیا دوسرا ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے بڑی اس پر تکلیف ہو رہی ہے اور اس سب کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ میری جو پوزیشن ہے اسے سمجھ سکیں گے اس مکمل طور پر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے اور جتنا بدنام وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے پی ایس ایل کو اتنا وہ کر رہے ہیں جبکہ ذرائع نے اس وقت پی سی بی کے اندرونی ذرائع جو ہیں انہوں نے ابھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جیمز فوکنرز جو ہیں انہیں معایدے کی ستر فیصد ادائیگی کر دی گئی تھی لیکن جیمز فوکنر کو رقم جو ہے وہ وصول نہیں ہوئی اسٹریلوی پلیئرز جو ہیں تاریخ کے اندر آپ میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ یہ اس وقت ایک تناسہ چل رہا ہے اور یہ تمام تر چیزیں تو یہ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے اس لئے ہی جی آج دو پلیئرز ایلکس ہیز اور بینڈ ڈکٹ ویڈراؤ کر گئے اور دونوں نے بیسکلی ایلکس ہیز جو کیونکہ سٹار پلیئر ہے ابھی آئی پیل میں بھی اس کو مطلب خریدا گیا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ ببل فیٹی کے ویسے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں one can understand کہ بلکل پلیئرز کو پرابلیم آ رہی ہے ببل فٹی کی اور ببل فٹی کی اور آئی پیل میں بھی کیونکہ وہ سائن آن ہوا ہے تو آبیسلی he doesn't play for he's not being selected for england anymore بات آبیسلی پیسل ختم ہونا کر کچھ ان کو گیپ ملے گا اس کے بعد پھر he'll have to fly off to india remain in quarantine and then prepare for ڈائی پیل اور پھر وہاں پر بھی اس کو ببل بہر ببل میں رہنا ہے سیز کے جانے کے بعد جی سوشل میڈیا پہ آبیسی بات ہے کارشو اس پر ڈیبیٹ ہویا اور اس پر کچھ لوگوں نے یہ بھی آرگیمنٹ پوٹ فوت کیا کہ یہ آئی پیل کی پریشر کی وجہ سے الیکسیز چھوڑ کے چلا گیا پیسل کو اور آئی پیل والوں نے پریشر دالا ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کندے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کھل کے جائے گا یہاں سے اور رنز کر کے جائے گا تو آئی پیل کی وہ جو فرنچائز جسنس کو لیا ہے وہ تو اور خوش ہوں گے کہ ایلک سے انفارم آ رہا ہے ہمارے لئے کھیلنے کے لئے تو اس قسم کی بات کرنا ہے کہ آئی پیل والے ہمیں ہمارے لیگ کو خراب کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے پریشرائیز کیا یہ بڑی مطلب جانا دسنٹ بیکنی لوجیکل سنس تو میت ٹو بیری آنسٹ اور یہ جو ہر بات ایک اینگل نکلتا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے پارسان کرنٹ میں کہ انڈیا نے کروایا ٹھیک ہے کشمیر پیمر لیگ بیگاوز اس پولٹیکل اسیو تو اس میں تھے اسیو لیکن اگر وائز جو نون پولٹیکل چیزیں ہیں اس میں مطلب بلیف کہ انڈیا کرا آتا ہے انڈیا پہ ہوتا ہے ان چیزوں کے پچھے ایمین اس ریلی اس جس نوٹ سنسپل اٹھال این ایمین اسیو ریلی کہ جو فورن پلیرز ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں جس طرح ایلک سے اپنا فیصلہ کیا اپنا فیصلہ کیا ہے آئی پیل میں جس کے سمکہ پیسہ دیا گیا ہے آہ آکشن میں ایمین کم آن لیو اٹھالی ٹھیک ہے نا بکار ہے کمپیرزز بھی کرنا ہے اور جیمز پالکنر ان کی جانب سے ایسا ٹویٹ کیا گیا جسے میں بھی ہوت ہوں اور میری طرح ہر پاکستانی وہ بھی ہوت ہوگا ظاہر ہے ہر کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی سلمان آپ نے سارا معاملہ دیکھا سارا ماجرہ دیکھا آپ کو بھی دکھ ہوا گا اس سے تو یہ سارا کیا معاملہ پیش ہے آپ کی بات کی ہوئی ہوگی کلاڑیوں سے دوستوں سے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو سب کانٹینٹ میں آتے ہیں کنٹریز لائز پاکستان بنگلہ دیش انڈیا اور وہاں آکے ان کا سپیریورٹی کمپلیکس نہیں جاتا کچھ لوگوں کا نوٹ ایمی بڑیڈیز لائک تا ہے دی تینک دیار ابوب دلوہ ابھی ابھی جو خبر آئی ہے کہ جی جی پاکنر جو ہے وہ کیس کو بولتے ہیں انہوں نے یہ ایلگیشن لگایا ہے پاکستان کرنٹ بورڈ کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کرنٹ بورڈ اور پی ایس ایل ہاں ٹیٹڈ می ڈسگریس فولی اور ایم بری ہرٹ وغیرہ 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 پاکستان کرنٹ فائنس وغیرہ اب کہانی یہ سامنے آرہی ہے کہ فاکنر صاحب کو زیادہ پیسے چاہیتے ہیں ایڈیشنل پیسے ہوں مانگ رہے تھے جس کی وجہ سے پھٹا چلا ہے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو پیمنٹ ہے پلیئرس کی پی ایس ایل میں since the day پی ایس ایل سٹارٹڈ یہ پی سی بھی ہینڈل کرتا ہے فرنچائز نہیں ہینڈل کرتے ہیں پی سی بھی ڈائریکٹلی پیمنٹ کرتا ہے پلیئرس کو تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی انٹریسٹنگ تھی تو یہ کل کئی واقعہ ہے کہ جب اس نے بھئی ریزائن دیا تھا کہ مجھے پیمنٹ ہی نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ کرکٹ چھوڑ کر چلا گیا اور مجھے بہت بھئی نا عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھئی سب وہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا انڈیا کی ساجش ہے اس میں بھی ہر چیز میں بھئی انڈیا کی ساجش ہے اب وہاں کے ایپئر ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے بھئی انڈیا کی سازش کشنے بھی یہ بھی آپ کو نہیں پتا یہ اینکروں کی باتیں آج نے سنیا ہے تو اینکر ہی بولیں گے اور میں کیا آج بھئی گھر چلے جاؤں صاحب کے اس کی مطلب کہ نہیں ٹھیلتا ہو تو کیا اس نے بھی ٹویٹ کیا کہ مجھے پیمنٹ نہیں ملی نہیں اس نے ٹویٹ نہیں کیا پیمنٹ کا نہیں وہ تو ویسے گیا لیکن اس نے پیمنٹ کی وجہ سے اپنے موں سے بولا ہے اس نے پی سی بی کو دو اکاؤنٹ دیئے بتاؤ کتنے سال سے پی ایس ایم ہو رہا ہے چھ سات سال ہو گئے ہیں ہاں جی چھ سات سال میں تقریباً یہ پہلے کتنی ٹیمیں تھی جی پانچ تھی اب چھے ہوگی ہیں ہر ٹیم میں تقریباً کو سونہ ستارہ خلاڑی جائے تو تقریباً ملٹیپلیشن کریں گے نا تو خلاڑی ہیں کوچ چیز ہیں تو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر خلاڑی کو تقریباً ہر ٹیم کے پاس کو تیس چالیس پچاس لوگ نکلاتے ہیں جس کی کیمرے کرنی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیمرہ مین سٹاف ہے اورنائزر ہیں سکورر ہیں امپائر ہیں ریفری ہیں اور پتہ نہیں کتنا ہزاروں لوگوں کا مجواہ ملتا ہے جو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے چھ سات سال ہو گئے ہیں تقریباً اگر ہم ان چھ سات سال کو ہر پی ایسر میں ایورج ہم تین ہزار بھی لوگ لگائے نا جو رن کر رہے ہیں تو سات سے ملٹیپلائے کرو ساتھ اور تین کتنا بیس پچیس زار لوگ بنتا ہے ڈیس پچیس آرم میں صرف آگرام صاحب بھی تھے جن کو پیسے نہیں ملنا زہری سی بات ہے ایک آدھے یوکم سات پونے دیں گے تو سات کو اللہ میں ڈالیں گے سب پلیئرز کو عام اسکندر رضا کا دیکھا ٹویٹ وہ جو زمباوے کا اس نے کیا کہا کہ ہم جب بھی پاکستان آتے ہیں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اسپیکٹ دی جاتی ہے پیسوں کو مسئلہ ہی کو نہیں پی پیمنٹ ہی پہلے کر دیتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہوا کیا اب پی سی بی نے اس پر سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے ہر ایک خلاڑی کا اپنا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیلنگ کرتا ہے سب کے ساتھ اپنے اکاؤنٹس بغیرہ ٹکٹس بغیرہ کی بوکنگ ہر چیز کیونکہ پلیئرز میں تو اپنی گیم پر فوکس کرنا ہوتا ہے وہ سب نے ایک ایجنٹ رکھا ہوتا تو اس ایجنٹ نے پی سی بی کو جو اکاؤنٹ دیا کہ یہ فوکنر صاحب کا اسٹیلیا جو ان کا اپنا ملک ہے اس کا اکاؤنٹ ہے اس میں آپ پیمنٹ کر دیں ٹھیک ہے پی سی بی نے آفٹر کنفرمیشن اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرتی سیونٹی پرسنٹ ایجنٹ نے کنفرم بھی کر دیا لیکن فوکنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ کیوں کی ہے مجھے تو لندن والے اکاؤنٹ میں پیمنٹ چاہیے تھی اب دیکھنا یہ کوئی بات بنتی نہیں اور وہ اس کا کون بلاک تھا ٹھیک اسٹیلیا والے بینک کو کلیم بیجھا کہ میں پیسے واپس کر رہے انہوں نے کی ہے نہیں تو فوکنر صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے ڈبل پیسے دوں اب یہ کوئی بات کرنے والی اگر اچھا آپ کو ملے نہیں اس کا ملک یہ تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا فائسٹار ہوتل کا وہ گلوب توڑ دیں اپنا ہیلمن بار کے بلہ وارڈ کا لائٹر توڑ دیں آپ امیگریشن کے طبقے کے ساتھ جا کہ عملے کے ساتھ جا کے بتمیز ہی کریں آپ کی تو اس پر گرفتار ہی ہو سکتی تھی تو یہ تو پاکستانیوں کی اچھی چیز ہے پی سی بی کی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے پھر بھی اس کو رسپیکٹ فول ہی ہے اور ایکشن نہیں لیا اور اس نے ٹویٹ جا کر ادھر کیا ادھر بھی نہیں کیا ایسے انہوں نے ٹویٹ تو اس نے بھائی نکلتے ہی کر دیا تھا جب یہاں سے بھائی وہ چڑھا اب اس اس کو مرنا تھا یہاں پہ ٹویٹ کرتا ہے یہ کیسی ایک مطلب اور اس کی ہسٹری دیکھی ہے آپ نے وہ یہ پہلا واقعہ نہیں افسنا کیا اس وہ اپنے ملک میں اپنی ہی کنٹری کی جو لیگ بی پی ایل ہے اس کے لیے ہوربرٹ ہورکینز کے لیے جب کھیل رہا تھا تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا اس کو اپنی فرنس سے اسے نکال دیا تھا تو تب بھی وہ یہ کچھ پٹ رہا تھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا یہ بھائی ہسٹری ایسی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو پاکستان نے در آگر اکھلا دیا اور اتنی عزت بھی رسپیکٹ بھی تھی پاکستان سے بھی بین ہو گیا بھائی آپ سب چیزیں چھوڑے وہاں پر اس کو نکالا گیا جہاں بھی نکالا گیا سب سے بہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہاں پر اس کو پیسے نہیں ملے تو اس کی وجہ سے ہی وہ ٹریج کر رہا ہے تو یہ باتیں کر رہا ہے بھائی آپ کیسے یہ بول سکتے ہیں اس کو پیسے نہیں ملے تو ساری پوری پیسے اس نے جو اکاؤن نمبر دیا تھا اس میں گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے وہ میرا بلوک ہے مطلب آپ ڈورمیٹ ہو گیا چلتا ہی نہیں ہے اس میں میں کوئی ٹرانزکشن تھی نہیں کیوئیں اگر میرے خیال میں جاگے اس بینک سے پڑا کیسے لگائے گا تو اس کو پیسے مل جائیں گے پیسے یا مل جائیں گے اس کے اپنے کنٹری میں ہیں باقی نہیں بات کہ نہیں یہ آئی پیل والے ایسا کر رہے ہیں یا انڈیا لو بی ہے تو وہ واقعی ایک ہے جو ان کی بات بلکل ٹھیک تھی ہر چیز میں ان کو نہیں لانا چاہیے وہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی پیل دنیا کے ٹاپ لیگ ہے اس کا ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے کھلاڑی کو وہ سولہ سولہ کروڑ دے رہتے ہیں ہمارا تو پیسے جیتنے والے ٹیم کو اتنا نہیں ملتا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آئی پیل کے بعد جو کوالٹی آف کرکٹ ہے نا دنیا کی ساری لیگز میں دیکھا جائے سری لنکان لیگ ہے بی پیل لیگ ہے اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کی کریپین لیگ ہے سب میں دیکھا جائے نا تو جو کوالٹی آف کرکٹ آئی پیل کے بعد ملتی ہے وہ پاکستان میں بھئی میرے پہلے تو پاکی پی ایسل اسی لیے سیکنڈ نمبر پر آتی ہے بلکل بولیں بھئی 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 بھول نہیں نہیں دیتے بہت بہت بولیں بھولیں پہلے مدلکہ ادھر کوئی لیگ سٹارٹ نہیں ہوتی انہوں نے کافی کوشش کر کے آئی پیل شروع کروایا تھی لیکن پہلے دبائی میں ہوتی رہی ہے لیکن آستا 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 پاکستان میں لے رہا ہے اس پر ترقی کر رہا ہے بھئی اور کچھ زیادہ ہے اس سے آگلے سال اور بڑھیں گے اب انگلیڈز کے تیہی خڑائی آئیں تیہیس تیہیس ہے اس وجہ سے اسٹیلیا شیٹوبر نہ کرے جو ان کے پلئر کے ساتھ غلط کیا گیا تو یہ بات بلکل غلط ہے بھئی اسٹیلیا والے تو پاکستان کا ٹور اتنا سیریز لے کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اتنا سکارٹ سیری لنکا کے انتر جو ان کا مین سکارٹ تھانا انہوں نے اپنے کنٹری میں اس کو واپس بلایا کہ بھئی اپنے ریسٹ کر لو فیملی والا کے ساتھ مل لو اب اس کے بعد آپ لوگوں نے پاکستان جانا ہے کیونکہ اگر آپ سیری لنکا میں کھیلتے رہے تو آپ کو ٹائم نہیں ملنا تھا فیملی سے ملنے کا تو وہ تو اپنے دور ہے کو بڑا سیریز لے گا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان آئیں گے بھی اور کھیلیں گے بھی لیکن اس کو شرم آنی چاہیے اس بہت بات چلو شرم والی کون سی بات اس کو بہت ساں وہ چلا گیا بات ختم ہو جائے انڈیا میڈیا کے علاوات ہو جائے گا اس کی بستی ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے پہلے ہوا نا اسٹیلیا کی سٹار بنے ہو جائے نہیں وہ انڈیا کی ایک میڈیا وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو پاکستانی میڈیا اٹھانے لیتی دونوں میڈیا کو کوئی پروڈک چاہیے سارا دن بیٹھ کے کیا بیچنا ہے انہوں نے تو بات اٹھانے ہی جگہ بات ہوتی ہے تو بھئی مجھے باقی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پلیئرز کے میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ یہ بائیو بابل ہوتا ہے نا اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں جناب میچ کھیلنا ہے میچ کھیل کے آپ نے جناب اپنے ہوتل کے روح میں آ جانا ہے وہی ایک سپیسیفک عملہ ہوتا ہے جو سارا ویکسینیٹڈ ہوتا ہے جن کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں نیگٹیو آپ بس ان کے ساتھ ہی مل سکتے ہو ایون خلاڑی کمنٹیٹر کے ساتھ بھی نہیں مل سکتا جا کے فین کے ساتھ نہیں مل سکتا ہوتل سے کئی باہر کھانا پینا کھانا نہیں جا سکتا تو ظاہر ہے آپ نے اگر ایک مہینہ ایسے باہر بابل میں رہنا ہے تو وہ خلاڑی بور ہو جاتا ہے اس میں ظاہر ہے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے اور یہ اب بھی زنی چل رہا ہے دو سال ہو گئے ہیں تو اس لیے خلاڑی کو اپنا mentally اتنا strong رہنا جیسے وہ ایک شاہد فریدی بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ ایک ہوتل میں دونوں ہیں اس کی بیٹی بھی ہے اور وہ بیٹی منٹوں سے ہاتھ لا رہی ہے شاہد فرید نیچے بیٹھا لیکن مل نہیں سکتا اور اس سے اگلے دن شاہد فریدی نے چھوڑ دیا کہا کہ جی میرا جسم دردگار ہے ظاہر ہے ایک خلاڑی کے لیے منٹلی بڑا مشکل ہے اس لیے الیک سیل بھی چھوڑ کے چلا گیا اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جیمس اگلر جیسے بھی نہیں تو بھئی وہ پہلے یہاں پر آئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی جب واپس گئی تھی سپورٹی ثریڈ ہوا تھا بلکل وہ تو اس وقت اب اس سے ہٹ کرنا ختم ہو گیا نا تو اب یہ سوری مکالی دیکھ رہا تھا بھئی نیوز تو وہ گوھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے آئیں کر کے جو بھئی انڈیا والے ہیں نا انڈیا والے بھئی وہ ان کو بھی واپس بھیج دیں گے یہ جو دوسرے آ رہے ہیں بسکیلیا والے اس میں بھی بھئی انڈیا کی سازش ہوگی یہ نے ان کو آنے دے کہ بھئی انڈیا کو کیوں بیچ میں لے کر آتے ہیں اب دیکھیں وہ مجھے یہ نہیں سمجھا تھی انڈیا انڈیا ہو رہی ہے انڈیا کی سازش ہے پتہ نہیں بھئی انڈیا نے پورا پروف دیا تھا لیکن میڈیا والے بھائن ہی نہیں رہتے پورا پروف کیا ہوا کہوں سے پروکسی بھئی سٹارٹ ہوئی تھی کہوں سے ایمیل ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک دورہ چھوڑ کر گئے ہیں اب دو دورے سی ڈول کر لی ہیں پاکستان کے ساتھ اس سال بھی آئیں گے پھر اگلے سال بھی آئیں گے چلو دیکھتے ہیں اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے بھئی یہاں ہمارے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں پوری پاکستان لے کر ان کو بیٹھی ہے کہ انڈیا کی سازش ہے پتہ نہیں بھئی انڈیا والوں نے کیا بھی گاڑ رہے ہیں انڈیا والوں نے تو انگلینڈ کا بھی ٹور کینسل کیا تھا نہیں وہ کیا ہوگا میں تو اور بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا کو بیچ میں گسیڑتے ہیں ان کو بھئی نہ گسٹیں وہ تو اتنے بھئی میں تو بولتا ہوں انہوں سینڈ سے بندے ہیں بھئی پتہ نہیں ان کو یہ کیسے گسیڑ لیتے ہیں یہ ان کو چاہیے نا کہ ان کا نام ہی نہ لے وہ ایک بہت ہے آپ نے پرگرب محسوس کرتے ہیں جب ان کا یہ نام لیتے ہیں کہ ہم تو اتنے قابل ہی نہیں جتنے ہمیں یہ بنا دیتے ہیں پاکستان کے یہ ان کو سوچنا چاہیے نا ان کی جیسے آپ کی میڈیا بھی نہیں ہے یہ تھوڑا مائنڈ میں رکھ لینا کسی جیس کا لیول ہے ہماری میڈیا ایدھر پوائنٹ ڈورتی بھی رہتی ہے کہ کس پر کیچڑ اٹھالنا ہے یہ بولتا ہے ہماری میڈیا ازاد نہیں ہے کون سے بولتے ہیں کون سے بولتی ہے کوئی بات اپوزیشن ٹھونڈ لے تو وہ اچھا اچھا کر آسمان کر لے جاتے ہیں پاکستانی میڈیا وہ کافی زیادہ کرتا ہے ان کی اتنی کنی میڈیوز بغیرہ بھی بناتے ہیں امروان فال کی اتنی بستیگاریں ہوتے ہیں ہاں ہاں سارا کوئی تو ہمارا میڈیا ازاد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دونوں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ دونوں میڈیا میں یہ ایک باز یہ ذرا زیادہ چیزوں کو اچھالتے زیادہ احفیقت اتنی نہیں ہوتی نا پاکستان کا میڈیا بھی ایسے ہی انڈیا کے بھی ایسے ہی نہیں جا بھوز آپ بولتے ہیں ہم نہیں بولتے ابھی نندن نے بولا نہیں تھا کیا بولا تھا وہ تو بھئی وہ اس کو پھر چھوڑا کیوں یہ اتنا جو ان کا ڈر تھا یار چلو ٹاپک کہیں یہ اور جا رہا ہے اب میں پی ایسے ہل کی بات ہے بننا میں سویل کو کچھ جواب تو دینے لگا تھا تو چلو امید کرتے ہیں کہ قائد آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ